ترک صدر طیب اردوان کی مقبوضہ کشمیر سے متعلق بیان پر بھارت آگ بگولا ہو گیا اور ترک صفیر کو طلب کرتے ہوئے تک نتائش کی بھمکی دے دی ترک صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ ہفتے اپنے دورہ پاکستان کے دوران پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واشکاف الفاظ میں کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یک جہتی کیا ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے حالی اقضامات سے کشمیری بھائیوں کا بہت نقصاد ہوا ہے ترکی مسئلہ کشمیر کو امن اور انصاف کے ذریعے حل کرنے کے فیصلے پر قائم ہیں ترک صدر کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بیان دینے پر بھارت ہوش و حواظ کھو بیٹھا اور صفارتی احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے نئے دھیلی میں تائنات ترک صفیر کو طلب کر لیا بھارتی وزارت خارجہ نے ترک صفیر کو احتجاجی مراسلہ تھماتے ہوئے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بیان بازی پر سخت نتائج کی دھمکی دے دی بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ترک صفیر ساکر اقضان ترنگدار کو کہا کہ ترک صدر کے بیان میں کشمیر تنازع کی تاریخ کو سمجھنے کی کمی نظر آئی رجب طیب اردوان کا بیان ترکی کی جانب سے ممالک کے اندرونی معاملات میں متاخلت کی ایک اور مثال ہے